ہو 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 فجر آپ تو چھا گئی ہو ابھی تک آپ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا یہ سب سے مزیدار ہے تو گائیز اب ہم لوگ سائیڈ چینج کر رہے ہیں جو بھی اس فیش کا کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں مچھلی کا کاڑو بار کرنے کے لیے کیسے مسالہ لگاتے ہیں آئیے چلتے ہیں مچھلی کی ریسپی کی طرف ویڈیو این تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ہم نے دیر کلو فیش بھی لے لیا ہے اور اس کو واش بھی کر لیے اس کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس بھی کر لیے یہ دیکھیں ہم نے تیل نیوو کا جوس لکا لیا ہے تو ہم تھوڑی سی چلی سوس ڈالیں گے چلی سوس کے بعد ہم اس پر سویا سوس ڈالیں گے تو یہ تینے چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھیں رکھیں پوٹی ہی لائل مرچ اجوائن تھوڑا سا زیرہ یہ ہے سوکھی میتھی سفیت مرچ ہیلڈی دھنیا پاوڈر کالی مرچ سوام شان کا فش مشالہ لیسن پاوڈر تھوڑا سا ادرک پاوڈر اب ہم ساڑے مسالے مکس کریں گے اب اس مسالے کو اس جوس کے در مکس کریں گے نمک ڈالنا میں بھول گی تھی اب میں نے ابھی ڈال لیا ہے اب یہ فشش بالکرنے ڈالیں گے اور یہ مسالہ بھی ڈالیں گے پہلے پھلے 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 ڈالوں گے مسالہ اب ہمیں ہاتھوں سے اس کو اس مسالے کے اندر سارا ڈا مکسنگ کریں گے کاریں گے تو گائز یہ دیکھیں کتنی اچھی سے مسالہ لگ چکا تو گائز یہ دیکھیں مسالہ لگ چکا اب آپ اس کو تھوڑے در بعد فرائی کرنے کے کھا لیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ کیا ہے تو چینل کو سبکرائب کریں پانچ گھنٹے گزر گئے اب میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں پانی اور بیسن کو ہم میکس کرنے کے اچھی طرح میکس کرنے کے بعد ہم اس کے در فروٹ کلر میکس کر رہی ہے ایک چمچ بڑھ کے چارٹ مسالہ ڈالیں گے اب اس بیٹر کو اچھی طرح میکس کر لیں گے میکس میکس تو گائز یہ دیکھیں کتنی اچھے سکلر آگا یلو کلر گائز یہ دیکھیں ہمارا اوئل گرم ہو گیا میڈیوم آنچ پر اب ہم بیسن لگا کے مچھلی اس کے اندھر ڈالیں گے اچھے سا لگا کے اچھے سا لگا کے اس کو اچھی طرح سوئے فجر جلدی کر لو مجھے بوکھ لگی ہوئی ہے کر رہی ہونا پاپا ایک اچھوٹی ہوتی ہے اس پر آپ کام کروا لیتے ہیں مجھ سے اے مجھ سے کام کروا لیتے ہیں تجھے گمانے پھرانے بھی تو لے کے جاتا ہوں میں اتنی بات اے کتنی باتیں آتی ہیں پاپا کیمرہ ادھر لائے تو گائز یہ دیکھیں کتنا اچھا پگیا ہاں پگیا ہے تو گائز اب ہم لوگ سایڈ چینج کر رہے ہیں تو پاپا آپ اندر جا کے بیٹ جو میں خود ہی لے ہوں گی چلو ٹھیک ہے میں پھر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں مجھے بوک بٹی تیز لگی ہوئی ہے اب بھی جاؤ بوک لگی ہے خاگی واجی واجی واجر نے اتنی زبردست بنائی ہے کلرگ اتنا اچھا ہے تو جناب یہ چیک کریں یہ فش انتہائی گرم ہے بہت ہی گرم ہے بہت ہی گرم ہے گرم 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 اس کو پہلے ایسے ہی چیک کرتے ہیں فجر یہ تو بہت گرم ہے بسم فجر ایسی فیش میں نے واقعی کبھی بھی نہیں کھائی ہے ایسے ماشا اللہ جی ماشا اللہ میری بیٹی کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ جی اچھا یہ دیکھیں یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ فش اندر تک ڈرائ ہے کہیں پر بھی اس کی چکنائی وغیرہ نہیں ہے تو یار یہ دیکھیں جہاں پر آت رکھ رہے ہیں وہاں سے ہی ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی جناب یہ میری وائف نے چٹنی بنائی ہے خاص ایملی کی چٹنی آئی ہے یہ تھوڑی سی اس کے اوپر لگا کے تو یہ ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں فجر آپ تو چھا گئی ہو ابھی تک آپ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے نا یہ سب سے مزیدار ہے اچھا جناب یہ تھا جی آج کا ویلوگ اور میری بیٹی نے اس کے لیے کافی محنت کیے اگر آپ کو یہ ویلوگ دن آپ پسند آیا ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس رچے سے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فجر آپ بھی بول دو اللہ حافظ